مسیحی اسو کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام میرے عزیزوں میں آج پھر آپ کو ایک بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتا ہوں انیس سو چالیس میں امریکہ سے مسیحی نوجوانوں کا ایک گروپ یوکے میں ٹور پر آیا اور ان کے اس ٹور کے دوران ان کا ایک سٹاپ میتھونیس میوزیم تھا جو اصل میں جان ویزلی کا گھر تھا جان ویزلی جو میتھونیس چرچ کا بانی ہے جب ان نوجوانوں کو اس میوزیم کا ٹور دیا گیا تو ایک ایسے کمرے میں پہنچے جہاں پر اس کمرے کے فرش پر دو نشان بنے ہوئے تھے اور ان نوجوانوں کو بتایا گیا کہ یہ نشان جان ویزلی کے ہیں کہ وہ خداوند کے حضور نے اس جگہ پر گھنٹو دعا میں ٹھیرتا تھا اپنے ٹور کو ختم کرنے کے بعد وہ نوجوان جب واپس اپنی کوچ میں پہنچے ان کے گندی کی گئی تو ایک نوجوان وہاں پر موجود نہیں تھا ان کے انچارچ جب اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے لیے واپس میوزیم میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اسی جگہ پر جہاں پہ جان ویزلی گھنٹو کے بل ہو کر خداوند کے حضور جھکتا تھا اپنی دعا کرتا تھا وہ نوجوان اسی جگہ پر گھنٹو کے بل ہو کر صرف یہ الفاظ ادا کر رہا تھا او لارڈ ڈوئی ٹرگیٹ او لارڈ ڈوئی ٹرگیٹ کہ خداوند تو یہ دوبارہ ممکن کر اور اب جانتے ہیں کہ وہ نوجوان کون تھا دنیا کا مشہور مبلگ انجیل کا بیابر جس نے پوری دنیا میں انجیل کی خوش خبری کو دنیا کی ہر قوم رنگ اور نسل تک پہنچایا یہ نوجوان بلی گرام تھا اور اس نے اپنی اس دعا کو جو جان ویزلی کے کمرن میں مانگی اسے پورا کر دکھایا اور خداوند سے برکات کا وارش ٹھہرا اور بہتوں کے لیے بھی برکت کا پائش ٹھہرا خداوند آپ سب کو برکت دیں